بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نظیر چوان صاحب ہے نا یہ پی ٹی اے کی ایم پی ہے یعنی پی ٹی اے کی سیٹ سے یہ ٹکٹ پر ہی جیتے تھے ان کا پہلے بڑا جو ماضی تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ جناب یہ علیم خان جس طرف جاتے تھے یہ ان کے ساتھ چل پڑتے تھے اور پھر علیم خان کے ساتھ چلتے چلتے پھر انہیں اپنی دکان لالائی اور پھر دکان چل پڑی تو اس کے بعد انہیں علیم خان سے اپنے آپ کو ازادی کا اعلان کر دیا بہرحال نظیر چوان صاحب جو ہیں وہ اب ترین گروپ کے ساتھ تھے اور بڑے دبنگ اور بڑے ہی فرنٹ پہ آ کر بات کرنے والے شخصیت نکل کے سامنے آئے ان لوگوں نے کہا کہ بڑا دبنگ آدمی ہے لیکن انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی جو کسی ٹی وی پروگرام کے اندر جو کہ شہزاد اکبر سے متعلق تھی اور شہزاد اکبر آپ کو جانتے ہیں کہ وہ تم عمران خان کی کیا کہتے ہیں موچتی امران دی ہے کوئی نہیں ناک کا بال ہے چلے یہ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر ایک مقدمہ درشکرباد یا درخواست دی دی کہ جناب اس نے میرے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور جس سے میری زندگی وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے دو سو اٹھانوے اے اس کو پی پی سی کی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے وہ اس کو پر لگا دی گئی لیکن چوہان صاحب بڑے دبنگ انداز میں گئے گرفتاری دینے کے لیے انہوں نے کہا جی سانو گرفتار کر لو جیسی کیا لگیتی ہے وہ قسم کہے کہ وہ قادیانی نہیں ہے تو میں جناب کہے وہ قادیانی نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ قادیانی نہیں ہے ثابت کرے وہ قادیانی نہیں ہے اس طرح کی گفتگو چوہان صاحب نے کی وہاں پر اور میڈیا کے سامنے بھی کی بار بار کرتے رہے وہاں پر جو رکانی اسمبلین کے ساتھ گئے تھے ان میں سے ایک ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یار ہم نے پولیس سے کہا کہ جناب اگر ہمارا موقف غلط ہے تو پھر آپ نظیر چوہان آیا سوری نظیر چوہان صاحب آئے ہیں ان کو گرفتار کر لیں اور اگر ہمارا موقف درست ہے ان کو بلالیں شراد اکبر صاحب کو اگر ہمارا موقف درست ہے تو پھر یہ ایف آئی آر جو آپ نے درج کی ہے اس کو ختم کریں اس کا اندراج خارج کریں تو پولیس نے اس وقت گرفتار نہیں کیا اب پولیس نے اس وقت گرفتار نہیں کیا اس بات کو ذہن دے رکھی گئے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کیوں نہیں کیا اب آج جب پولیس نے ان کو انڈی اے کا جو آفیس ہے جہور ٹان میں وہاں سے وہ نکل رہے تھے تو پھر ان کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد وہ پولیس کے آگے گئے مکر انہوں نے کہا جی میری دے آواز ہی نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا جس کا آپ نے مقدمہ درج کیا ہے تصویر میری لائی ٹی وی نے آواز کیسے اور دیا اس کے اوپر انہوں نے کہا اچھا یہ تاڑی آز نہیں پہلے تو اسی آئے کیندس ہو تو باہر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں وہ ایف آئی اے کے آفیس لے گئے ان کو ایف آئی اے کے آفیس میں وہاں پر ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر رزوان صاحب وہاں پر لے گئے اور ان کی آواز کا جو ہے یعنی آواز کا فرانسک کروانے کے لیے انہوں نے ان کا ٹیسٹ لیا یعنی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں اور جو پہلی آواز ریکارڈ ہوئی بھی ہے ان دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ سیم بندے کی آواز ہے کہ نہیں ہے تو وہ فرانسک کی ابھی ریپورٹ نہیں ہوئے گی تو وہ بات میں پتہ چل جائے گا اچھا اب یہ صاحب جو ہیں ان کو پھر تھانے میں پیش کیا سوری کینٹ کے چیری پیش کیا گیا لاہور کی جہاں پر مجسٹریٹ نے ان کا داس روز کا جیڈیشل ریمانڈ بھیج دیا ہے اب یہ اس وقت کوڑ لکپا جیل میں موجود ہیں یہ مکر کہتے ہیں وہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ یہ پہلے کہتے ہیں گرفتار کر لو وہ مکر اس لیے گئے کہ پولیس نے پھڑ لیا اس وقت کا خیال تھا کہ میں اس طرح سے مذہبی ہیرو بن جاؤں گا اور لوگ میرے پیچھے آئیں گے اور جناب ایک جلوس نکلیں گے اور بڑی واوا ہو جائے گی اس وقت پولیس نے گرفتار نہیں کیا تھا گرفتار اس لیے نہیں کیا تھا کہ تب بجٹ پاس ہونا تھا جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تب بجٹ پاس کروانا تھا پنجاب حکومت کا بھی اور فیڈرل حکومت کا بھی لہٰذا عمران خان نے کہا کہ ترین گروپ تینا ذرا ہاتھ ہو لہو لہ رکھو پولے پولے رکھو آئیے اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اب یہ پکڑے گئے ہیں بجٹ پاس ہو گیا کشمید کا الیکشن بھی عمران خان کی پارٹی جیت گئی ہے اب ان کی کوئی حصہ ضرورت نہیں ہے اب ان کو جو ہے نا عمران خان کا موڈ ذرا اور ہے لیکن دوسری سائیڈ کے اوپر ترین گروپ کا بھی موڈ تھوڑا سا اور بنا ہوا ہے اور میری بات ہوئی آئی ترین گروپ کے جو پنجاب کے پارلیمان لیڈر ہیں سعید اکبرن خان نوانی صاحب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے نظیر چوہان کی گرفتاری کے اوپر کل یعنی اٹھائیس طریقہ لاہور میں اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس پہ بیٹھ کے ہم صورتحال کو دیکھیں کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت لاہور میں نہیں ہے صرف چوہانی لاہور میں تھا اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے بھی دیکھیں کہ یہ مذہبی منافرت تو باہرل آپ کو نہیں پھیلانے چاہیے آپ کی سیاسی جیسی کے ساتھ کوئی بھی مخالفت ہو سکتی ہے ذاتی اناد ہو سکتا ہے پرپٹی کا رولہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ سکتا کوئی آپ کو اچھا لگ سکتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کسی بندے کا کیا مذہب ہے وہ اپنے خدا کو خود جواب دے ہے آپ کون ہیں مطلب یہ بیڑا جنون سا میرا سوال ہے کہ یہ مذہبی منافرت پھلانے والے کون لوگ ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ کل جو ہے وہ ٹویٹر پر بڑا وہ چلا اس میں سندھ کے اندر ایک بدین کے علاقے میں ایک شخص تھا اس نے ایک ہندو جیانی سا لڑکا تھا اس کو پکڑ کے مارا گالیاں نکالیں فوٹیج بنائی خود اس نے اچھا اس کی اس نے خود فوٹیج بنائی اور خود فیس بک پہ اپنے اس نے اپلوڈ کی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے خداوں کو گالیاں دیں جو بھی ان کے خدا ہندووں کے ان کو وہ گالیاں بچے سے دلوارا ہے مار مار کے اور ان کو گالیاں نکال بھی رہا ہے اس پر سندھ پولیس نے فوری ایکشن لیا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار آپ کی اپنی سیاست آپ کی اپنی زندگی اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہیں تو یار وہ مسلمان نہیں رہنا ہونا چاہتا تو آپ اسے زبردستی کیسے مسلمان کر سکتے ہیں میں شہزاد اکبر کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں ان کی اس کارکردگی کی بنیاد پر جو انہوں نے اب تک دکھائی ہے میرا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ جانے ان کا خدا جانے یعنی اللہ نے ظاہر ہے سب سے حساب لینا توزے قیامت پتا چلے جائے گا کون کتنا مسلمان تھا یا نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب چکر باز آدمی ہے یہ میں اکثر کہتا ہوں اور چکر دیا اور نے عمران خان کو ابھی تک چکر دیا کہ میں نواز شریف دے پہے بھی لے مانگا اور میرا مہدہ ہونہ لے اور شہزاد شریفی گرفتار ہو جائے گا تیہے دے بھی پہے نکل آنگے یہ ساری باتیں وہ چکر چکر جو ہے نا وہ دے کے رکھا ہوئے وہ ایک بالکل الگ سٹوری ہے وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے لیکن میرا ان کے مذہب کے ساتھ یا آپ کا کسی کا بھی کسی بھی انسان کا اس کے مذہب سے کیا تعلق واسطہ یار وہ جانے ہیں رب جانے ہیں وہ آپ پہ پوچھ لے گا رب ٹھیک ہے اس میں کسی دوسرے کو انٹرفیر کرنے کی کیا ضرورت ہے نظیر چوانٹ صاحب نے یہ جو حرکت کی یہ بڑی وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط حرکت تھی مذہبی منافرت پھلانے والی تھی لیکن اب چونکہ وہ مو کر گئے ہیں اب وہ کہتے جی میری آواز ہی نہیں ہے یہ ٹی وی والوں نے میری تصویر لگائی ہے آواز کسی اور کی چلا دیا ہے اب اس کی فرانسک جو آڈٹ ہے نا وہ ہونے گیا اس کی رپورٹ آجے گی پھر ظاہر ہے فیصلہ عدالت میں کرنا ہے عدالتیں آزاد ہیں وہ اس حساب سے چیزیں چلیں گی اور اس حساب سے وہ بھکن لیں گے لیکن ترین گروپ اس سارے معاملے کو اس ساری چیزیں ہٹ کے دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ اب عمران خان کو ہماری کوئی ایس سچ فیلال ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور سکرو ہمارے خلاف ٹائٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کالی جلاس بلا لیا ہے لیکن ترین صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک جلاس بلا رکھا ہے جو کہ دو اگست کو نتیہ گلیم ہونا ہے اس بارے میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن میں تھوڑی سی آپ کو اس پر اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ وہ ترین صاحب نے جو جلاس بلایا ہے وہ دو روز کا جلاس ہوگا دو اور تین اگست کو وہ اجلاس ہوگا وہاں پر نتیہ گلی میں نتیہ گلی کی تھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر وہ تھنڈے دل دماغ سے سوچیں گے کہ اب ہم نے کہے کیا کرنا ہے فوری طور پر جو ان کے نزدیک مسئلہ ہے درپیش وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کیسے رکھنا ہے یہ جو پینتیس چالیس لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور رکھ سکتے ہیں عمران خان کے غصے نفرت تو بغض سے خود کو بچا اس طرح سکتے ہیں اس کے لئے ایک سٹریٹیجی بنائیں گے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے بلدیتی انتخابات جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کیونکہ پنجاب کے اندر بلدیتی انتخابات ہونے ہیں یہ بلکہ شاید کل یا پرسو رپورٹ جمع کرانی ہے پنجاب حکومت نے جا کے لاہورہ کورٹ میں کب وہ انتخابات کروارے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے فوری انتخابات کروانے کے حوالے سے کہا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جناب آپ جب تک انتخابات نہیں کرواتے تب تک آپ پرانے بلدیتی نظام کو بحال رکھیں گے حکومت پنجاب وہ بھی بحال نہیں کرے تو یہ سارا ایک مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی ترین گروپ جو ہے اس طرح بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ہمارے پاس جو مختلف جگہوں کے اوپر کانسلر اور چیئرمن یونی کانسلر وغیرہ الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کی ہم دردیاں ہم حاصل کریں اور اپنے گروپ کو مزید سٹرینٹھن کریں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس گروپ کو ختم نہیں کرنا اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے تو لہٰذا انہوں نے اب جو جنرل ایکشن ہے اس کے اوپر بھی غور و خوض شروع کر دیا کہ اب ہم نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اسی کیڑی پارٹی دن آل جانا ہے کیونکہ اس باقہ تو انہیں یقین ہے کہ یہ جو پینتیس چالیس سرکان ہیں ان کو تو اب عمران خان اگلی بار ٹکٹ نہیں دیں گے ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر دوزار بائیس یا تئیس میں تئیس میں جب بھی الیکشن ہوں گے تو جو کچھ کارکردگی ہے اگر ہم اس کارکردگی مدنظر رکھیں تو پھر پاکستان کے اندر تو عمران خان کو ویسے میدوار بڑی مشکل کی بات ہو جائے گی لیکن ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کے جو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے اب یہ پینتیس چالیس لوگ جو ہیں یہ ظاہر ہے سارے کے سارے سیاسی لوگ ہیں حرکانے قومی اور صوبائی سمجھتے ہیں منتخب ہوتے آ رہے ہیں تو وہ کوئی چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں تو انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے تو پھر کیسے کرنی ہے اس کے لیے نون لیگ ایک آپشن لیکن نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس ہر علکے کے اندر تین سے چار پوٹینشل کینڈیڈ پنجاب کے اندر تو موجود ہیں اور باقی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر باقی باجتی ہے پیپس پارٹی تو پیپس پارٹی اس حوالے سے راما باما کھول کے بیٹھی ہوئی وہ کہتے ہیں آجو جنہ جنہیں آنا آجو لیکن وہاں پر بھی ایک پرابلم ہے وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ترین گروپ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹی برقرار رکھے وہ اپنے نشان پر الیکشن لڑیں وہاں پر پیپس پارٹی اپنا کینڈیڈ نہ دے اور ہماری سپورٹ کرے اور جہاں پر ہمارے کینڈیڈ نہیں ہیں وہاں پر ہم پیپس پارٹی کے سپورٹ کرے تو اس طرح کر کے ہم چیزوں کو بہتر کر لیں گے یہ ان کا خیال ہے اصف زرداری صاحب نے لاہور کے دورے پر آئے تھے تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے مختوم احمد محمود جو کہ ترین صاحب کے عزیز ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ملاقات ترین صاحب سے ہونی چاہیے اور ترین صاحب انہوں نے کہا کہ سائیم بالکل ہو جائے کہ ملاقات ہم رینج کروا دیں گے جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے دونوں سائیڈ پر پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کے پاس جتنے بھی ارکانے قومی و سبائی سملی ہیں وہ اس حلقے کی حد تک کی باثر ہے اس سے باہر وہ باثر نہیں ہے تو لہٰذا اگر ہم وہاں پر اپنا کینڈن نہیں دیں گے اور باقی جو حلقے ہیں وہاں پر یہ کینڈن نہیں دیں گے تو ہمیں باقی حلقوں میں ترکہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں تو صرف انہی کے حلقوں میں فائدہ ہوگا اور وہ تب ہی ہوگا جب یہ ہمارے پارٹی کے پلیٹ فارم سے یعنی تیر کے نشان سے الیکشن کے ٹیسٹ کریں گے لہٰذا یہ ایک اس وقت تھوڑا سا مسئلہ ہے پیپس پارٹی کے ساتھ ان کے ملنے کا لیکن اس مسئلے کو ظاہر ہے سیاسی لوگ بیٹھ کے حلول کر لیں گے مگر جو اگر اوورال دیکھا جائے تو تیرین صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کے لیے ریل اپوزشن بننے کی خواہش بھی رکھتی ہے اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلے اپوزشن ہے پیپس پارٹی آپ دیکھ لیں کس حالات میں ہے کہ وہ بس بلاول صاحب تقریف شکیر کر کے چلے جاتے ہیں پھر امریکہ کا دورہ کر لیتے ہیں پھر کبھی وہ کچھ کر لیتے ہیں اور اب الیکشن جو آیا ہے ریزلٹ ادھر کشمیر کا اس میں گیارہ بارہ سیٹیون کی ہیں جو نون لیگ ہے اس میں شباز شریف صاحب اپوزشن لیڈر تو ہیں لیکن وہ اس طرح کے نون لیگ کے صدر ہیں کہ کشمیر کا الیکشن ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم ہر گئے ہیں اور ہمیں بقیات طور پر ہرائیا گیا ہے دھاندلی کی گئی ہے لیکن شباز شریف صاحب کی طرف سے ملعب ایک لفظ اس حوالے سے نہیں آرہا تو نون لیگ کے اندر کافی زیادہ پرابلم ہے لہٰذا عمران خان کو فی الحال کسی ریل اپوزشن کا کوئی سامنا نہیں ہے ملعب وہ ایک فلم تھی سلطان ریگ کی بڑی مشہور مولا جٹ اس میں وہ کہتا ہے دیالوگ تھا اس کا بڑا مشہور کہ مولے نو مولانا مارے تو مولا نہیں ہوں مردہ تو عمران خان جو ہے نا ان کی اپوزشن اس وقت بھی وہ خودی ہیں خودی ان کی گلتیاں ان کی اپنا ناہلی ان کی نکامیاں ان کے جو جہلانہ قسم کے فیصلے ہیں وہ ہی ان کے لیے اپوزشن کا رول پلے کر رہے ہیں باقی پیپلز پارٹی مولانا فضل رومان اور یہ جو ہیں اپنا نون لیگ والے یہ تصرف گلی باتی گلی باتی گالے انہوں کو کچھ نہیں ہے لیکن ترین سا بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم پراپر طریقے کے ساتھ سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر عمران خان کی اپوزشن کرنا شروع کریں اور پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپوزشن کرنا شروع کریں تو پھر ہم باقاعدہ طور پر اگلے انتخابات تک ایک باعثر قسم کی پنجاب کی حد تر کم از کم ایک پلٹیکل پارٹی یا پلٹیکل پریشر گروپ بن سکتے ہیں اور پھر ہمارا اگلے سیٹ اپ میں بڑا اہم رول ہوگا یہ اب ان کا خیال ہے ظاہر ہے کہ ہر بندے کو اپنے خواب دیکھنے کا مکمل حق ہوتا ہے تو یہ ان کا خیال ہے ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن ترین صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بڑی زیادہ سرکلیٹ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے عمران کو بنایا تھا اور میں ہی عمران کو گراؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ راستے میں بھولا نہیں ہوں جن راستوں کے ذریعے میں عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس تک لے کے گیا تھا اور جہاز بھی میرے پاس مجھوئے تھے پٹرول نے پہہ بھی آئے نے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ریسورسز میں نے استعمال کیے تھے عمران خان کو بنی گالا سے پرائم نیسٹر ہاؤس لے جانے میں اب میں ریسورسز وہ استعمال کروں گا اس کو پرائم نیسٹر ہاؤس سے بنی گالا بلکہ اڈیالا جیل پشانے میں یہ کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ اب ریال اپوسیشن بننے کے چکر میں پڑے ہیں اور پہلی جو ان کو کیا کہتے ہیں پیپ آئیے نا پنجابی چکرنا چیز رہا ہے پہلی جو ازمائش آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نظیر چواند صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں جس کو ڈیفینڈ کرنا پبلیکلی بڑا آسان ہے کیونکہ ظاہر ہے لوگ ہمارے جو ہیں وہ جذباتی ہیں مذہب کے اعتبار سے تو یہ الزام اگر کسی کو پر بھی لگ جائے تو اس کی تو زندگی ہو جاتی عذاب اس میں کوئی شبے کی بات نہیں لیکن نظیر چواند صاحب مکری ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظیر چواند صاحب یہ ہیں انہوں نے اپنی بات تے سٹینڈ نہیں لیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پھر وہ جو آڈیو فرانزک ہوئی ہے وہ جو ٹیسٹ لیا گیا ہے وہ اسی لئے لیا گیا ہے بس صورت دیگر تو آڈیو فرانزک کروانے کی ضرورتی نہیں نظیر چواند صاحب کہتے ہیں انہوں نے کارڈ کے جناب بلکل میں نے یہ بات کی ہے تو اس کو بلائیں اور پھر بٹھائیں سامنے میرے تو بات کرتے تو ہو سکتا تھا چیزیں کسی اور طرف چلی جاتی لیکن چونکہ نظیر چواند صاحب اب مکرگ ہیں لہٰذا اب ترین صاحب کو ان کو بچانے کے لیے ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ آنا پڑے گا کالو جلاس ہوگا ان کا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا سٹیٹیجی اختیار کرتے ہیں جو بھی سٹیٹیجی آئے گی میرے تک میں آپ کو ضرور اس سے آگا کروں گا یہ ساری کی ساری صورتحال اور یہ خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس پہ آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ اور ایک جو بات مجھے شروع میں کہنی چاہیے میں ہمیشہ اینڈ پہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں فیل وقت اتنے ملتے ہیں گے لیے لیے